اچھا ہے یار ہم واپس پنڈی پوائنٹ چیئر لفٹ پہ یعنی کہ بیٹھنے کے لیے نا ہم لوگ پیدل بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس گاڑی کا اپشن بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب فل ہوگی یا اس کے پیچھے دوسری گاڑی آ رہی ہوگی تب یہ چلے گی سو تب تک ویٹ کریں یا پتہ نہیں پیدل چلیں اور اس کے علاوہ یہ انفو بھی آپ کو میں پروائیڈ کر دیتا ہوں پہلے 50 روپیز پر ہیڈ ہوتا تھا اب 100 روپیز پر ہیڈ یہ لے کے جا رہی ہوتی ہے یہ گاڑی ہے سو یہ سٹارٹ کھڑی ہے یار دو چار آدمی اور ہو جائیں تو یہ چلے گی یار یہ اب سفر جو ہے ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے چیئر لفٹ کے لیے مار روڈ سے یہ یہ گاڑی ہے اور یار ایک چیز میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا نا پہلے نا یہاں سے وہ جو آپ کو نیچے بانسرے کے لیے والے انڈ پوائنٹ پہ نا میں نے آپ کو گاڑی بتائی وہ گاڑی جو ہے یہاں سے آپ کو فری اختارٹ چیئر لفٹ کے لیے لے کے جا رہی ہوتی تھی لیکن پہلے نا یہ گاڑی یہ جس میں ابھی میں بیٹھا ہوں یہ 50 روپیز چارج کر رہی ہوتی تھی لیکن اب کوئی سیزن بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے پیٹرول وغیرہ کے بھی ریٹس اوپر نیچے ہوئے ہیں سو اس وجہ سے نا 100 روپیز پر ہیڈ اب چارج کر رہی ہوتی ہے پہلے 50 روپیز کر رہی ہوتی تھی اور اس سے بھی پہلے یہاں سے ایک فری گاڑی آپ کو چیئر لفٹ کے لیے لے کے جا رہی ہوتی تھی اور وہ فری گاڑی والے سسٹم اب آف ہو چکا ہے جو کہ آپ کو نیچے چیئر لفٹ میں میں نے بتایا تھا وہ چیئر لفٹ فری گاڑی والے سسٹم وہ بالکل گاڑی ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی ہے وہ جو فری کا سسٹم تھا اس سے چیئر لفٹ کا سیل میں اور بھی مزید اضافہ ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں سے وہ فری ٹورسٹ کو لے کے جا رہی ہوگے اور وہاں پہ چل کے وہ پھر لوگ چیئر لفٹ پہ بھی بیٹھتے ہوں گے تو یہ چیزیں اس سے پہلے آپ کے ساتھ کافی دفعہ پیدل شیئر ہوتی رہی آج جو ہے اس سواری کو یوز کرتے ہوئے شیئر ہو رہی ہیں سنو دیکھو یار نیو لوگوں کو میں اپنا انٹرودکشن کروا دوں کیونکہ مجھے امید ہے آج ہماری یوٹیوب فیملی میں بہت سارے نیو لوگ ایڈ ہونے والے ہیں سو میں ان کو اپنا انٹرودکشن کروانا چاہوں گا زشان احمد میرا نیم ہے اور میں یہاں پہ بیسیکلی ہوں ہی مری سے اور یہاں پہ کوسار یونیورسٹی میں میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں دوسرا سمسٹر جو ہے وہ انڈ ہو چکا ہے اپ کمینگ سمسٹر جو ہے ہمارا وہ تھرڈ سمسٹر ہونے والا ہے اور یہ مارچ میں سٹارٹ ہوگا سو انشاءاللہ مارچ میں میں ایک بات یہ ہے میری کہ مجھے پہاڑی لینگویج نہیں آتی سو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی کلاس کی جو میرے کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے پہاڑی لینگویج آتی مجھے ہے ایچ اور ایوریٹنگ میں سمجھ پاتا ہوں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ پریکٹیس نہ ہونے کی وجہ سے بول نہیں پاتا بیچ میں نہ مکسچر بنا دیتوں اردو کا تو تھرڈ سمسٹر میں انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ پہاڑی لینگویج کو بھی سیکھنا ہے تھرڈ سمسٹر بس آ جائے تو اس کے علاوہ ہمارا یہ جو مری کا سسٹم ہے پرٹلنگ وغیرہ کا اس کو ہم نے آن لائن کرنا ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ ویب سائٹ بنا رہے ہوں گے اور کیونکہ میری جو ہے وہ فیلڈ یہی ہے کمپیوٹر سائنس رلیٹڈ ملکہ ایک وحسار یہ پتھر دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں اور پھر میں وہ بتاؤں گا جو ویڈیو میں شوٹ کیجئے ہیں وہ یہاں سے شوٹ کی تھی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی یہ سامنے یہاں پہ انگیتھی لکھا ہوگا یہاں اس لیے کا نام یہ یہاں سے میں نے وہ شوٹ کی تھی یہ انگیتھی یہاں سے اور سامنے اس لائٹ پہ میں نے کیمرہ جو ہے وہ زوم کیا تھا جو لائیوز نہ ہوتی بھی آپ کو دکھائی جہ رہی تھی بڑا مزہ آیا وہ ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے بھی اور بھوٹ ٹورس انجوائی کر رہے ہیں ہینڈ بس جو تھنڈے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہے گلاوز وغیرہ گھیلے ہو جاتے ہیں سنو میں رکیوں گئی گاڑی پیدل تھک بوجھ جاتے پیدل مزہ تو تھا اور یہ نیچے ہمارا کساری انیویسٹی کا پنجاب ہاؤس کیمپس اس کے لئے رستہ جا رہا ہے جاتے بھی بتایا تھا لیکن نیو لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اپنی کساری انیویسٹی کا پنجاب ہاؤس کیمپس بھی اس سے پہلے شیئر کیا ہوا ہے سنو کے دنوں میں وہ ویڈیو آپ چینل پہ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے سفر ہے کافی قریب ہم لوگ پنڈی پوائنٹ کے پہنچ جائیں بہت خوبصورت منظر ہیں اور آج انجوائی کرتے ہیں بہت مزہ ہے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیوز دیکھتے ہوئے بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا اور آپ کو تو بتا ہے ہمارے ویلوگز جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ انفرمیٹیو بھی ہوتے ہیں انفو بھی آپ کو بہت زیادہ دی اس پلے لسٹ کو آپ ایکسس کیجئے پلے لسٹ کو دیکھتے ہوئے آئیے گا ہر ایک ویڈیو کو تاکہ ہر قسم کی انفو آپ کو دیکھنے کو مل سکے سو اب ہم لوگ اپنی مری کی جو چیئر لفٹ ہے سب سے پرانی بہت پرانی چیئر لفٹ اس پہ تقریباً پہنچنے والے پنڈی پوائنٹ کے لیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آپ کو پہلے بھی بتایا لیکن نیو لوگ یہ اس کی دوسری گاڑی دیکھیں ایسی نیو لوگ جو ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں جیکی وہ ڈیریکٹ اس ویڈیو پہ آگئے ہوں ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ صبح سے یہ چیئر لفٹ سٹارٹ ہوتی ہے نو بجے سے اور ایونی فور تھرٹی یا فائف تک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کا جو کرائے ہے وہ سیون ہنڈرڈ پر ہیڈ ہے اور دو سال سے بچے وہ بلکل فری ہیں اور دو سال سے اوپر جو ہیں ان کا سیون ہنڈرڈ ہیا یہ اب ہم لوگ پنڈی پوائنٹ چوک میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ میں نے ہوتیلز بھی جو ہیں وہ آپ لوگوں سے ریویو کر دیئے جو یہاں پہ آپ سٹے کرو گے لیکن میں شرمندہ بہت ہوا اس ہوتیل کا ریویو کرتے ہوئے کیونکہ آپ نے مجھے بہت پہلے سے بہت پہلے سے کہا ہوتیلز کا ریویو کرنے کا یہاں پہ پنڈی پوائنٹ میں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یونیورسٹی سے فری نہیں ہوتا بندہ بلکل لیپ ٹاپ سے شہر اٹھانے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا سو اس وجہ سے وہ ویڈیوز کافی لیٹ ہو گئے یہاں کے جو ہوتیلز کے ریویو ہم نے جن ویڈیوز میں کرنے تھے وہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئی سو ابھی جو ہوتیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کیا ہے یہ بلکل ساتھ ہی ہے چیئر لفٹ کے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون سا ہوتیل ہے سو تاکہ آپ لوگ آ کے اس کو دیکھ سکو بلکہ اگر وہ ویڈیو ہوتیل والی نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی نا اینڈ سکرین پہ لگا رہا ہوں گا اس پلی لیس میں یہ بریز ہوتیل میں نے آپ کے ساتھ ریویو کیا ہے ابھی تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اور یہ سامنے ایکسپریکس وے کا ویو ہے بہت خصورت منظر ہے یہاں پہ آپ لوگ ہورس رائیڈ بھی کر سکتے ہو بہت اچھی جگہ ہے پنڈی پوائنٹ انجوائے کرنے کے لیے اس کو ہمارے باہر سے آئی وے ٹورس بھی بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں ایک دن اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے چاہیے یعنی جس دن آپ آ رہے ہوگے اس دن آپ اس کو پنڈی پوائنٹ کو چیئر لفٹ اگرہ رہے ہو ایکسپلور بھی کر سکتے ہو اور ایوننگ میں آپ لوگ ریسٹ بھی کر سکتے ہو اور نیکس دے کے لیے آپ مال روڈ اور اس کے علاوہ ایوبیا سائٹ کو رکھ لو اور تھرڈ دے اس میں آپ نیو مری پتریٹا والی سائٹ کو رکھ لو ان تینوں جگہوں پہ آپ کو چیئر لفٹ وغیرہ دیکھنے کو ملیں گی سو ان تین دنوں میں انف ہیں مری میں دو سے تین دن مری کو ایکسپلور کرنے کے لیے تین دن میں مری کو بندہ بہت اچھے سے ایکسپلور کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس گاڑی کی بھی رائٹ جو آپ کو پہلے بھی کافی دعا بتائی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری کشمیر پوائنٹ والی سائٹ پہ ٹرین ہے اس کا بھی ریویو انشاءاللہ کبھی آپ سے کریں گے سامنے پہاڑیوں پہ سنو دیکھو یار کتنے خوبصورت ہے یہاں آگے کوئی گاڑی شہتر لے رہی ہے اس وجہ سے رکی یہ گاڑی اور یہ مجھے کومنٹ سیکشن میں اس گاڑی کے ریلیٹڈ کومنٹ دیکھنے کو ملا تھا کہ یہ الیکٹرک وحیقل ہے یہ الیکٹرک نہیں ہے یہ پیٹرول بھی چل رہی ہوتی ہے ہے تھوڑی سی ایٹومیٹک یہ گاڑی سنو دیکھو اپ کمنگ جو ہمارا سنو کا سپیل ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہم کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ اس کو لائیو سنو فال کے دوران اسپنڈی پوائنٹ کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اب پتہ نہیں کب ہمیں اپنی سنو کا نیکس سپیل جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اچھا آگے چیئر لفٹ پہ اسمو ایکشن سے ہم لوگ کام لے رہے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ سٹیبلیزیشن جو ہے ہمیں ریکوائیڈ ہوگی یہ ہمارا اسمو ایکشن یہاں پہ اسمو ایکشن ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری جی جو ریڈ می کی ڈیوائس ہے نوٹ ٹین اس میں بھی سٹیبلیزیشن بہت اچھی ہے میں دیکھنے کو ملتی ہے ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ سٹیبل ہوتی ہیں چیئر لفٹ پہ چلتے ہیں یہ پہنچ سامنے ہے چیئر لفٹ تو یہاں پہ ہی اتر جائے تھانکیو جی اچھا اب ہم لوگ چل رہے ہیں چیئر لفٹ کے لیے سوٹ ٹگٹ میں آپ کو دکھا دوں کیسا ٹگٹ ہے کیونکہ وہاں پہ تو وہ لوگ لے لیں گے آپ ٹگٹ نہیں دیکھ پاؤ گے کیسا ٹگٹ ہوتا ہے یہاں سے اس کا انٹرنس ہے یہ چھوٹے چھوٹے بزار بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں مرکیٹ چیزیں بھائی بھی کر سکتے چائے آئس کریم ایک سیکٹر ایک سیکٹر یہ چیئر لفٹ یہاں سے ہم نے جانا ہوگا اسلام علیکم صرف صرف تھوڑا سر رشتہ لیجی بلکہ ہم نے اس سائیڈ سے جانا ہوگا سوری یہاں ان سیڈیوں سے بہت دھیان سے اترنا ہوتا ہے شوز ان کے لیے سپیشل کیزم کے چاہیے میں نے سنو کے لیے سپیشل چوز لیا ہے کیونکہ سلپ ہو کے بندہ گر سکتا ہے اچھا میں دکھار لوں ٹکٹ آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور پھر یہاں پہ دینا بھی ہوگا ٹکٹ گم گیا ہوا تو نہیں ہے شکر مجھ سے چیزیں بہت جلدی گم ہو جاتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا تھا اچھا آپ ویڈیو کی قوالیٹی انکریز کر کے یہ ٹکٹ دیکھ سکتے ہو اس پہ ٹائمنگ بغیرہ لکھی ہے یہ ہمارے پاس ٹکٹ ہے آپ ویڈیو کی قوالیٹی انکریز کر کے دیکھ سکتے ہو یہ ٹکٹ ہو گیا رہا سیون ہنڈرڈ پر ہیڈ ہے چلیں اب وہ سامنے ہے چیئر لیفٹ اسمو ایکشن کو بھی سٹارٹ کر دیں کیونکہ آگے سٹیبلیزیشن کی ضرورت ہوگی یہ اسمو ایکشن سٹارٹ ہوگیا ٹکنالوجی دیکھو ہم کمپیٹر سائنس والوں کی وجہ سے کتنی ترقی کر چکی ہے میں اس سٹارٹ ریکارڈنگ دیکھنا ہی سٹارٹ ریکارڈنگ کرے گا اس مو سٹارٹ ریکارڈنگ دیکھیں اس نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی یہ ہم کمپیٹر سائنس والوں کی وجہ سے ہے یار سو میں اپنے دیپارٹمنٹ جو ہے ہمارا سر ایک منٹ ہمارا جو دیپارٹمنٹ ہے کمپیٹر کے لیے ورک کریں گے اچھا میرے گلاوز سمالنا مشکل ہو رہا ہے گلاوز کیسے سمال لوں یہ اب میں نے گلاوز سمال لیے سو یہ بکنگ آفیس یہاں بھی یہیں پہ موجود ہے ان سے انفو لے لیتے ہیں تاکہ آپ سر یہ کتنے بجے تک ہے چیئر لفت صبح سے شام پانچ یعنی ابھی ایک گھنٹہ ہے ہم لوگ ایسے ہی باگتے رہے اور کارٹ وغیرہ چلتا ہے یا کیش پیمنٹ انشاءاللہ ہم کر رہے ہوں گے اس کے لیے بس اس پہ ہم لوگ یہاں سنو کے دن ختم ہو نا تو ہم پھر تھوڑا اس کے لیے وقت کم کر دیں چیزوں کے لیے ویب سائیڈ میں شکر میں نماز پڑھ آیا اب ہمارے پاس ٹائم ہے کھلا چیزوں کو ہی بہت سلپنگ ہے یہاں سے اترنا مشکل ہے بہت بہت مشکل ہے سلپنگ ہو ہے بہت مشکل ہے اب اسمو کی سیبلیزیشن آپ کو دیکھنے کو میرے ہوگی بلکل یہاں سے اسمو کی وجہ سے ہم ویڈیو سٹیبل دیکھنے کو مل ہے یہاں پہ آپ پکس لے سکتے ہو بڑی اچھی جگہ ہے بڑی مزی کی جگہ ہے ہر چیز سفیدی سفیدی یعنی چیز بڑا مزا آیا چلتے چیئر لفٹ پہ ان چیزوں کو دیکھ اسمو لے آیا اسمو کی ویڈیو کوالٹی اب میں اچھی کی ہے تو اب اچھی ہوگی اس کی ویڈیو کوالٹی بہت مشکل ہے سنو کو رستے سے ان کو کلیر کرنا چاہی چاہی چاہ 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 سر ایک جی جی تھانک ی اس سائیڈ سے رہتا ہے ہم لوگ تو ایسی چلے کہ بھائی نے گائیڈ کیا یہ رہتا ہے یا یہاں سے بہت مزہ آئے گا دیکھو آپ کتنے خوبصورت منظر ہیں سنو کے ساتھ نیچے ہماری بنصرہ کے لیے جو یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور یہ پندرہ منٹ جاتے ہوئے لگیں گے سیئر لفٹ پہ وہاں پہ سنو دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے سوش میں بیٹھنا ہے یار بیٹھ جائیں گے چلیں بیٹھتے ہیں سامنے کو سر اس کو نیچے کرنا پیچھے سے آپ صحیح میرے دونوں ہینڈ فری نہیں آپ نے اس کو نیچے کرنا صحیح سر کہہ رہے ہیں میں پیچھے سے سٹینڈ نیچے کر دوں گا تھانکیو جی یہ ہمارا سفر پھر سے جو ہے وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب یار زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے نیچے انچائی دیکھو آپ اب یہاں سے زیادہ ڈر لگتا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نیچے سے جو ہے وہ نیچے جاتے ہوئے زیادہ مزا آ رہا ہوتا ہے یہ بھائی جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں بالو وغیرہ دیکھیں یار میرا موبائل نہ گر جائے بھائی آٹھ تھنڈے ہو جائیں گے آٹھ تھنڈے ہو جائیں گے یار بہت مزا آیا آج چیئر لیفٹ کو ایکسپلور کرتے ہوئے اب آپ لوگوں نے مجھے آشتہ آشتہ عادت ڈال رہے ہو ایسا نہ ہو میں اپنے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑتے ہوئے زیادہ تر ٹوریزم کی طرف ہی آج ہوں نہیں مجھے اپنے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں بہت انٹرسٹ ہے مجھے لب ہے اپنے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یار مجھے بلکل بھی پہلے کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ نہیں تھا میٹرک جو میں نے کی وہ بھائیوں میں کی مجھے بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا کمپیوٹر سائنس میں سو آفٹر میٹرک مجھے میرے بھائی نے کہا کیا آپ آجاؤ کمپیوٹر سائنس میں سو بھائی کے کہنے پر ایسے ہی میں چل پڑا کمپیوٹر سائنس میں انٹر میں نے جو ہے وہ آئی سی ایس کے ساتھ کیا نا سو اس ٹائم پر مجھے سن نہیں آیا آئی سی ایس مجھے کوئی مزہ نہیں آیا آخر میں ٹویلت کلاس کے اینڈ میں مجھے تھوڑا سا میت میں انٹرسٹ کریئٹ ہو گیا سو پھر میت اچھی لگنا سٹارٹ ہو گی سو اس کے بعد نا ایسا ہوا کہ یونیورسٹی کا ٹائم آیا یونیورسٹی کو جوائن کرنا تھا سو اس ٹائم بھی نا یہاں پہ کسار یونیورسٹی میں سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ کمپیوٹر سائنس تھا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے لئے اچھی چیز کوئی چوز کر رہا ہوتا ہے سو اس کے علاوہ میرے ٹیچر نے بھی کہا میتمائٹکس کے ٹیچر نے پیار آپ کمپیوٹر سائنس کو چوز کرو وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا سو اس لئے میں نے کمپیوٹر سائنس کو چوز کر لیا سو کمپیوٹر سائنس میں الحمدلہ میرا کافی زیادہ انٹرسٹ کریئیٹ ہو گیا اور اب مجھے اچھا لگتا ہے اپنا ڈپارٹمنٹ میں بہت وقت دیتا ہوں اپنی ایجوکیشن میں اس کمپیوٹر سائنس جسٹ کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ کو بکیا جو اور سبجیکٹ ہیں ان کو میں ایک ذرا برابر بھی وقت نہیں دیتا نوٹس وغیرہ کسی چیز کے نہیں بناتا جسٹ اگر بناوں تو کمپیوٹر سائنس کی بناتا ہوں یہ سامنے پہاڑی ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہوتی ہے ابھی تو دھند وغیرہ نظر نہیں آ رہی اس کی پکس آپ مار روڈ پر دیکھ سکتے ہو وہ نیچے اس کا دوسرا ہینڈ ہے یہ بہت مہنگی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پتریٹا والی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انچی ہے جو انشاءاللہ بہت جلدہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ایکسپلور کر رہے ہوں گے وہ آپ کو شستی دیکھنے کو ملے گی یہ چھوٹی سی رائٹ ہے اس کی تو سات سو روپے بہت مہنگے انہوں نے چارج چارجز رکھے ہوئے تو بس کیا کریں پتریٹا والی جلدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ یہ ان میرا اسموت آف ہونے لگا اس کی چارجنگ ہتم ہونے والی ہے تو اس کے لیے پاور بینک ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے چلو جب تک چلتا جہاں تک چلتا اس کو چلائیں گے اس کی ویڈیو کوالٹی آپ کو اچھی دیکھنے کو مل رہی ہوگی نہیں ڈر نہ لے لوگ یہاں سے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ دیکھو یہاں سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے یہی جو ہے یہی جو ہے مزے کی یہی جگہ ہے یہاں سے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یار اللہ نہ کریے توٹ جائے تو کتنی انچے آئیے آپ دیکھو نیچے اسلام علیکم یار بہت مزہ آ رہا ہے بہت ہی زیادہ مزہ وہ انڈ ہے ہمارا وہ وہاں پہ ہم نے جانا ہے تو یار ان کے لیے میں انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ کر رہا ہوں گا یہ مری میں جو ٹورس پوائنٹ ہے سارے کے سارے ان کے لیے انشاءاللہ میں جلدی فری ہوتا ہوں سارے انفو آپ کو مل رہی ہوگی اس کے علاوہ ہوتیلز کے ریلیٹڈ سارے انفو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ چیزیں میں نے اپنی مری کے اندر کم دیکھی مری کے اندر کیا بلکہ پورے پاکستان کے اندر کم دیکھنے کو مل رہی ہیں سو اس لیے نا میں جو ہے ان کو پورا کرنے کی یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا ویب سائٹ کرتے ہوئے اور یار یہ وہ جو یہ ہمارا لارنس کالیج ویڈا روڈ ہے جو اس سے پہلے کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو چکا یہ سنو کے دوران بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر کر رہا ہے یہ ویڈیوز جو ہیں آپ کو تھوڑا لیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہ شوٹ تو سیٹر ڈے کو ہو رہی ہے کیونکہ یہ پلی لسٹ بنانا ہے میں نے اس پر ورکنگ کرنی ہے بہت زیادہ لمبی ویڈیوز شوٹ ہو چکی ہیں کیونکہ یہاں سے بانسر گلی سے جاتے ہوئے ہم نے چیئر لفٹ کو ایکسپلور کرتے ہوئے پھر ہم لوگ گیپیو چوک تک گئے سو یہ بہت بڑی بڑی ویڈیوز کریئٹ ہو جائیں گی سو ان کی ایڈیٹنگ میں زیادہ ٹائم لگے گا یہ آپ کو کسی اور ڈیٹ میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں یعنی میں بھی آج کی ڈیٹ میں پوری کی پوری پلی لسٹ آپ کو نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ ان کو ایڈیٹنگ کے مراحل میں سے گزارنا ہے سو اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے صحیح ہے سو بہت خوبصورت منظر ہیں دیکھ کے مزہ آ رہے ہیں ابھی اگر یہاں پہ لائٹ چلی جائے اور یہ رک جائے جرنیٹر وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن جرنیٹر سٹارٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہاں پہ اگر یہ رک جائے تو پھر کیا ہوگا رک کے ایک جتکہ سا لگتا ہے ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے تو بیچ میں رک گئی تھی وہ آج سے آٹھ دس سال پرانی بات ہے یہ اردگرد جنگل آپ لوگ دیکھو کتنا خوبصورت جنگل ہیں ان جنگل زمینہ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہم لوگوں نے بہت انجوائیمنٹ کی بہت ہی زیادہ انجوائیمنٹ ہم لوگ سکول کالیج دور میں چھپن چھپائی کھیل رہے ہوتے تھے ان جنگلوں میں لیکن اب جو ہے وہ بلکل جب سے ہمارے جو کزنس ہیں وہ کامز وغیرہ میں لگے اور میں یونیورسٹی گیا تب سے کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں رہا بڑا ہم ان جنگلوں کو انجوائی کر رہے ہوتے تھے اس سے پہلے میں نے آپ کو کافی دفع بتایا کہ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ انجوائیمنٹ کرتا تھا کھلتا تھا گھومتا تھا پھرتا تھا لیکن جب سے یونیورسٹی جوائن کی تب سے بس میرے لیے سب کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہی ہے کمپیوٹر سائنس ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے یار یار یہ جٹکے جو لگتے ہیں ان میں مزہ آتا ہے در بھی لگتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے دیکھیں نیچے جاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے ہر کچھ یہ دیکھیں اور اگر یار یہ سٹینڈ نہ ہونا تو بہت در لگ رہا ہو یہ سٹینڈ شکر ہے یہ والا یہ دیکھیں جو میں ہلا رہا ہوں یہ سٹینڈ نہ ہو تو بہت مسئلہ ہے اچھا یہاں پہ جو چیز لکھی تھی نا کہ یہاں پہ اترنا منا ہے کیوں کہ یہاں پہ چیتے وغیرہ یہ وہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان جنگلوں کو ہم نے بہت زیادہ ایکسپلور کیا ہے بہت ان میں گمیں پھرے ہیں یہاں پہ کوئی ایسے جنگل وغیرہ کا چیتے وغیرہ کا سین نہیں ہوتا اگر کوئی ڈر رہا ہے بہت زیادہ تو وہ یہاں سے انکل کو کال کر سکتا ہے کیا انکل مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے اتار دو اس لئے یہ درمیان میں یہ پوائنٹ بنایا گیا انکل یہ سٹاپ کس لئے بنایا گیا ہے وہی انکل کہہ رہے ہیں نا اگر کوئی ڈر رہا ہے تو اس کے لئے یہ سٹاپ بنایا گیا تو ہم تو الحمدللہ نہیں ڈرتے بہت ساری ویڈیوز لوگوں کی وائرل ہیں کہ لوگ چیخیں مار رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمیں ڈر نہیں لگ رہا بہت اچھے سے ہم لوگ انجوائے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں میری دونوں ہینڈ جو ہیں وہ فری نہیں ہیں اس ہینڈ میں اسمو ایکشن پڑا ہے اس ہینڈ میں میری ڈیوائس پڑی ہے تو جس کی ویڈیو مجھے اچھی لگی نا وہی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں گا جس کی ویڈیو کوالٹی اچھی ہوئی کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو اچھے سے اچھی ویڈیو کوالٹی ملے اور یار یہ دیکھیں یہ ویلز ان ویلز سے یہ جو ہے وہ اس کی جو رسی ہے وہ گزر یرتی ہے اور اللہ نہ کرے یار یہ رسی ٹوڑ جائے تو اور یہ اس کو کیا ہوا یار یہ ان کو صحیح کرنا چاہیے وہ دیکھیں ٹوٹی جا رہی ہے یہ بھی ٹوٹی جا رہی ہے یہ کیا ہے ٹوٹی یہ کیا ہے یار اس کی کچھ سمجھ ہاں ٹوٹی ہی ہے ان پہ غلطی سے اگر کوئی بیٹھ جائے تو یہ پندرہ منٹ کی بھی پوری نہیں ہے پندرہ منٹ بھی اس پہ پورے نہیں ہوتے کیونکہ میری ویڈیو آئی تنک بائیس منٹ کی ہوگی ہے اور ہم نے مال روڈ سے سٹارٹ کی ہوئی تھی یہ نیچے لارنس کالیج والا روڈ آگیا ہے یہ روڈ بہت خوبصورت ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگ سارا سنو فال کے دوران بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلور کر کے شیئر کر رہے ہوں گے آگے اس پہ بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں ہم نے پہلے سے ایک ویڈیو اس پہ کریئیٹ کی ہوئی ہے جو کہ آپ کو میں اس کا تھمنل شو کر دیتا ہوں کہ کون سی ویڈیو ہے وہ آپ ضرور چیک کیجئے کا رستے میں کتنے خوبصورت مقامات آتے ہیں بندہ دیکھ کے جو ہے وہ بندے کو اپنا پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے توریزم اور علاقوں میں اور کنٹریز میں بہت اچھے سے چل رہا ہے ایسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی توریزم بہت اچھے سے چلنا چاہیے کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے ان علاقوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے ان کنٹریز سے بہت زیادہ خوبصورت ہے ہمارا پاکستان مزہ آ گیا یار یہ روڈ ہے ہماری کون سے والی لارنس کالیج والی جو یونیورسٹی لائف میں آپ کے ساتھ کافی دفعہ شیئر ہوتی رہی یونیورسٹی سے آنا جانا ہوتا تھا نا اس روڈ پہ تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی رہتی تھی اس ٹائم پہ میں کہتا تھا یار کہ کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے تو آپ سے یہ چیئر لفٹ بھی شیئر کرنی ہے سو آج میں اللہ کے شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے آج ہمیں موقع دے دیا کہ ہم یہ چیئر لفٹ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پائے سو بلکل ہم اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہ سامنے ہی ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے اترنا ہے سو اللہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائے یار میری ڈیوائس پہ نا اچھے شکر ہے آج کور لگایا اس سے پہلے بھی میری ڈیوائس گری تھی آپ کو پتہ ہے مال روڈ پہ سو اس ڈیوائس سے میرا بہت لگاؤ ہے یہ جو میری ریڈ می نوٹ ٹین ڈیوائس ہے اس کو میں بہت اس یوٹیوب چینل پہ یوز کیا سو اللہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچائیں سو نقصان سے بچنے کی دعا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ اللہی اللہ یزرو ما اسمی شین فی الارضی و لا فی السمائی وہو السمیون علیم یہ کسی بھی وہ اسمو آف ہو گیا اسمو آف ہو گیا اسمو ڈیڈ ہو گیا اب اسمو کے بغیر جو ہے وہ ریکارڈنگ جو بھی ہوگی دیکھیں نا ریڈ می نے ہمیں یہاں پہ بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن اسمو نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اس لیے مجھے اپنی ریڈ می کی ڈیوائس جو ہے وہ اچھی لگتی ہے پسند ہے مجھے اپنی ریڈ می کی ڈیوائس اسمو نے بے وفائی کر دی اسمو آف ہو گیا گارڈ اوپر کریں یہاں اترنا ضروری ہے یہ اس کو گارڈ کہہ رہے ہیں یہ جو آگے سٹینڈز ہے اور یہاں پہ اگر ان کے ساتھ کوئی پرینگ کریں یہاں پہ اترے ہی نہ تو یہ شاید لفٹ کو ہی روک دیں کیار اس کو بندے کو اتارنا ہے ٹھینک یو جی اونلی فر یو پہ آپ کی ویڈیو آئے گی بات کیا اترنا پڑتا ہے اور یہاں سے نیچے جو ہے وہ ہمیں اس چیئر لفٹ کو آج کے لیے چھوڑنا ہوگا یہاں پہ میں سامنے انکل جو ہے میرے رشتدار ہیں یہاں پہ میں فری بھی بیٹھ سکتا ہے اپنا انٹرڈکشن کروا کے نا تو بیٹھ سکتا تھا لیکن میں فری نہیں بیٹھ رہا چلیں اب چلیں گھر کی طرف اپنا ویلوگ جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں نا آپ کو ہمارا زو دیکھنے کو ملے گا اس میں مجھے اتنا جانے کو جی تو نہیں چاہتا اپنے زو میں کیونکہ ہمارا زو کوئی اتنا اچھا نہیں ہے مری کا لیکن چلیں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ ہمیں بتا سکیں کیسا ہے زو اور اس کے علاوہ نا یار یہ اس کا کوئی پرانا رسہ ہے اس رسی پہ یہ چلتی ہے چیئر لفٹ میں آپ کو دکھاؤں کتنا موٹا ہے پاس سے جا کے اس پہ یہ چیئر لفٹ جو ہے وہ چلتی ہے کتنا موٹا ہے دیکھیں یہ اس کا پرانا سمانگوئی پڑا ہے اور یار وہ جو پرانی گاڑی منیج جیسا کے سٹارٹ میں ویلوگ کے سٹارٹ میں آپ سے شیئر کی تھی نا آپ کو بتایا تھا کہ ایک پرانی گاڑی ہے جو کہ مال روڈ سے چیئر لفٹ کے لیے لیکن اب یہ فری سرویس ختم ہو چکی ہے مزا ہے یار آج کا ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شوٹ کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ دیکھتے ہوئے بھی مزا آیا ہوگا یار آہستہ آہستہ نا آپ لوگ مجھے جو ہے وہ ٹوریزم کی طرف لاتے جا رہے ہو ایسا نہ ہو میں اپنا کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہی چھوڑ دوں یہ دیکھو یار شام چار بجے کے بعد چیئر لفٹ کے ذریعے پنڈی پوئنٹ جانے والے سیاہ آگے جنگل نہ جائیں آگے جنگل نہیں ہے بلکہ یار ہمارا زو ہے وہ ٹریک جو کہ سٹارٹ آف ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا وہ ٹریک ہماری چیئر لفٹ نہیں سوری زو کے لیے آگے جا رہا ہے جو ہمارا زو ہے اس کے لیے اور یار یہ پارکنگ ہے کھلی ڈولی پارکنگ ہے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ آپ جو اپنی گاڑی ہے پارک کر کے جاؤ مال روڈ کے لیے انجوائے کر کے آؤ اور یار نا بانسرہ گلی سے پہلے ہمیں بہت کم سنو دیکھنے کو ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بانسرہ گلی جو کہ مری سے پانچ کلومیٹر دور ہے یہاں پہ ہمیں ذرہ بھی سنو دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اوپر مال روڈ پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی تو اگر نا یہاں سے آگے سنو بھی ہے تب بھی آپ لوگ جو ہے وہ اگر مال روڈ کے لیے نہیں جانا چاہتے تو تب بھی سنو کی وجہ سے آپ اپنی گاڑی یہاں پہ پارک کر کے چیئر لفٹ کو یوز کرتے ہوئے جا سکتے ہو سو وہ جو ٹریک ہے اس کو نیکسٹ کبھی رکھتے ہیں ابھی ایوننگ ہو چکی ہے ویسے تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسا ٹریک ہے بڑا مزہ آتا ہے بندے کو یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں سو اپنے ٹریول پلان میں آپ اس زو کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ صبح اگر آپ نو بجے آئیں تو نو بجے آنے کے بعد سب سے پہلے اس زو کو ایکسپلور کرتے ہوئے بارہ بجے تک زو کو ایکسپلور کر کے آپ لوگ بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ جا سکتے ہو اوپر پنڈی پوائنٹ کے لیے اور پنڈی پوائنٹ سے مار روڈ چلتے ہوئے ایوننگ آپ کو ہو جانی ہے سو ایک دن کا ٹور آپ کا یہ بن گیا یہ نیچے بہت خوبصورت خوبصورت جگہ ہیں بیٹھنے کے لیے اور یہ تھوڑا سا ٹریک میں آپ کو دکھا دوں یہ ٹریک مجھے ٹریک تو اچھا لگتا ہے لیکن چڑیا گھر اپنا نہیں اچھا لگتا کیونکہ وہاں پہ جسٹ خموشی ہوتی ہے جسٹ اید والے دن رش وغیرہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ بھی یہاں کے مقامی لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے باہر کے ٹورس جو ہیں اس زو کے اندر نہیں آتے سو اس لئے مجھے یہ زو اچھا نہیں لگتا اید کے دن جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے کزنز وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں سو اپنے کزنز کے ساتھ ان چیزوں کو اسپلور کرتے ہیں بہت مزا آتا ہے بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے کتنے خوبصورت جنگل یہ مری کے اندر اگر ان کو صحیح سے ڈویلپ کیا جائے تو ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹوریزم بہت جلد اور تیزی سے پروموٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھو یار جہاں پہ سنو اگر دیکھنے کو ملے ان جنگلوں میں تو پھر اور بھی زیادہ اچھا لگے لازت ایر دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ لازت ایر بہت زیادہ سنو ہوئی تھی اس ایر سنو بہت کم ہوئی ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ اس ایر بھی ہمیں دیکھنے کو ملی لیکن پگل گئی یہاں پہ سنو تھی آپ نے چیئر لفٹ پہ اوپر دیکھی تھی نا جاتے ہوئے یہاں پہ تھی سنو لیکن پگل چکی اب تو یار یہاں پہ ہی ساتھ ہی میرا گھر ہے بھنسرہ گلی یعنی کہ یہ چیئر لفٹ جو ہے ہمارے گھر سے پیدل پانچ منٹ کی مصافت پہ ہے پیدل میں اپنے گھر سے نا چیئر لفٹ پہ پہنچنے کے لئے پانچ سے سات منٹ میں پہنچ چکتا ہوں سو اب تو ایتنگ ایوننگ ہو چکی ہے میں گھر کے لئے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو یار ویلوگز اچھے لگے ہوں گے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تاکہ ہم لوگ آپ کی رائے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکے تینکیو موسیقی